بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ مسجد اقصہ کی حفاظت کرنے والا سلطنت عثمانیہ کے آخری سپاہی کون تھا تو چلے چلتے ہیں ویڈیو ایک طرف ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا انیس سو بہتر کا ذکر ہے دہکتے مائی کے دن تھے ترکی سے تعلق رکھنے والے صحافی الہان برد کیچی جو اب دنیا میں نہیں رہے اس وقت نوجوان تھے وہ اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کے سنگت میں اسرائیل کا دورہ کر رہے تھے واضح رہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا کے دور سے ترکی کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم تھے اور انیس سو بہتر میں ترک سیاستدانوں اور تاجروں کا ایک وفد اسرائیل کا دورہ خیر سغالی کر رہا تھا اور الہان اور ان کے ساتھی صحافی اس دورے کی کوریج کے لئے ان کے ساتھ تھے یہ اس دورے کا چوتھا روز تھا جب اسرائیلی میزبان ترک وفد کو تاریخی اور سیاتی مقامات کی سہر کرانے لے گیا انہیں مسجد ایک سا بھی لے جائے گیا اعلان کہتے ہیں اس مقدس مسجد کی اوپری منزل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے جس میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی اوپر کی منزل کے وسیع و عریض احاتے کو وفد کے اسرائیلی میزبان بارہ آزار فانوسوں والا سہن کے نام سے متعارف کرا رہے تھے دراصل عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول کے دور میں اس احاتے میں بارہ آزار فانوسوں میں شمع فروزہ کر کے روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا حال قدس میں تینات عثمانی فوج ان شمعوں کی روشنی میں نماز اشار ادا کرتی تھی یک کا یک الہان برد کی نظر احاتے میں موجود ایک شخص پر پڑی سیہونیوں کی مقبوضہ مسجد اقصہ کی اوپری منزل پر وہ تنہ شخص بڑا پور اسرار لگ رہا تھا عمر کی نوے دائیں دیکھ لینے والا بڑا الہان اس کی طرح متوجہ ہو گئے وہ اس کے جسم پر فوجی وردی تھی مگر یہ اسرائیلی فوج کی وردی نہیں تھی ملبوس بھی پہنے والے کی طرح اچھی قدامت کا پتہ دے رہا تھا وردی پر جب جا بجا پیمت لگے تھے یہاں تک جگہ جگہ لگے یہ پیمت بتا رہے تھے کہ انہیں بھی بار بار سیا گیا ہے صاف لگتا تھا کہ وہ جسم پر وردی سجائے رکھنے پر مصر ہے ایلان کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے کوئی صدیوں پرانا پیڑ ہو وہ شخص اپنے طور پر سارت پر پہرہ دیتے سپاہیک طرح تن کر کھڑا تھا مگر پیٹ پر نکلا کب پورے قد سے کھڑا ہونے میں رکاڑ بند گیا تھا خمیدہ کمر کے باوجود وہ قاداور بڑا باروب اور برد بار شخصیت کا مالک تھا مسجد اقصہ کی دوب سے بریزین میں ستون کی طرح اس بڑے کے قریب سے گزرتے ہو ایلان نے اپنے گائیڈ سے پوچھا یہ شخص اس حدت میں کیوں کھڑا ہے جواب ملا جہاں تک میں یاد کر سکتا ہوں یہ شخص یہاں روز آتا ہے غروب آفتاب تک یہی رہتا ہے نہ کسی سے بولتا ہے نہ کسی کی بات سنتا ہے یہ بس انتظار کرتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا پاگل ہے ایلان حیران تھے کہ دور تک پہلے ماہوی سال کی گرد اس بڑے کی سفید داڑی کا کچھ نہ بگاڑ سکی تھی جو دوب میں دمک رہی تھی اور سر پر جمعی ترکوں کی مخصوص ٹوپی کالپیک اس کی شان بڑھا رہی تھی ایلان ججک رہتے کہ اسے بات کریں یا نہیں بڑے نے جان لیا تھا کہ ایلان اس کے قریب ہو رہے ہیں مگر وہ اپنی جگہ قدم جمع چوکس کھڑا رہا ذرا سی جنبش کے بغیر آخر ایلان نے حمد کر کے اسے ترکی میں مخاطب کیا اسلام علیکم بابا اس نے اپنا سر ذرا سا گمع کر ایلان کی طرح موڑا اور جواب دیا وہ علیکم السلام بیٹا آپ کون ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں اس تفسار کرتے ہوئے ایلان کی آواز مرتعش تھی شاید یہ بڑے کی پوری سراریت اور اس کے روب کا اثر تھا میں کارپورل حسن ہوں بیسویں کور چھتیسویں بیٹالین آٹھویں اسکواڈرن ہیوی مشین گن ٹیم سے اس کی بڑی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی وہ یوں بول رہا تھا جیسے اپنے کسی افسر کو زبانی رپورٹ دے رہا ہو واضح رہے کہ کارپورل حسن مانی فوج میں حوالدار کی سطح کا عوضہ تھا میرا تعلق اناتولیہ کے علاقے اقدر سے ہے اس نے سلسلہ کلام جوڑا اسی رپورٹ دیتے ہوئے لبو لہجے میں جنگ عظیم اول 1914 تا 1918 کے دوران ہمارے فوجوں نے نہر سویس کے محاذ پر برطانوی فوجر پر حملہ کیا ہماری شاندار فوج کو شکست دی ہوئی اب دست بردار ہونا نہ گزیر تھا اداد سے ورسے ملی زمینیں ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکلنے والی تھیں اور پھر برطانوی فوج آل کچھ کے دروازوں تک آ پہنچے انہوں نے شہر فتح کر لیا ہم کچھ کی حفاظت پر معمور سپائی اقتر پر یہاں متین کر دیا گئے یہ پہلی جنگ عظیم کا قصہ ہے جب برطانی نے عرض فلسطین کو خلافت عثمانی سے چھین لیا تھا بعد ازہاں انگریزوں نے اس مقدس ہر زمین پر سیونی اڈا قائم کر دیا تب سے آج تک بیت المقدس سمیت فلسطین سائینیوں کے قبضے میں ہیں انگریز فوج سے شکست کھانے کے بعد عثمانی اسکر نے بیت القدس کی حفاظت کیلئے اپنے کچھ فوجی وہیں چھوڑ دیا تھے تاکہ انگریز فوج کے داخلے تک یہ قابل اتنا مقام شہر کی غیر مسلم آبادی کی ممکنہ لوٹ مار اور بے رمتی سے محفوظ رہے دوستو ماضی کی جنگوں میں یہ روایت رہی ہے کہ جب ایک ریاست پسپائی کے بعد کوئی شہر دشمن کے حوالے کرتی تو اس شہر میں حفاظتی اور نظم کے امور انجام دینے والے شکست خوردہ فوج کے سپائیوں سے فاتح فوج اسیروں والا برطانوی چاہتے تھے دیکھ عثمانی فوج کے سپائیوں کی ایک قلیل تعداد مقبوضہ شہر میں رہے باکہ جب انگریز فوج الکدس میں بطا اور فاتح داخل ہو تو اسے عوامی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑا مغرب کا یا پرانا حربہ ہے کہ مسلم سپاہ کو اپنے اور مسلمانوں کے عوام کے درمیان دیوار بنا لیتا ہے ہم محافظوں میں سے 53 سپائی تھے اس نے اپنی کہان ہی جاری رکھی ہم نے خبر سنی کہ معاہدے کے بعد ترک فوج سبق دوش ہو گئی ہے ہماری قیادت کرنے والے لیفٹنٹ نے کہا میرے شیرو ہمارا ملک ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے وہ ہماری عالی شان فوج کو پسپا کروا رہے ہیں اور مجھے استمبول بلالیا گیا ہے مجھے جانا ہوگا اگر میں ایسا نہیں کرتا تو حکم ادولی کا مرتقب ہوں گا اس کے بعد لیفٹنٹ نے جو کہا اور اس کی سن کر ترک سپائیوں نے جو کچھ کیا وہ ایمان اور اخلاص کی لازی والم نظیر ہے اگر تم میں سے کوئی وطن واپس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے لیکن اگر میری بات مانو تو میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں آدھ قدس سلطان سلیم جن کے اول دور میں خلافت عثمانیہ عباسی خاندان سے عثمانی خاندان تو منتقل ہوئی کا تاریخی ورثہ ہے چنانچہ تم اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہو لوگوں کو یہ سوچ کر پریشان نہ ہونے دو کہ عثمانیہ میں چھوڑ گئے اگر عثمانی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اول چھوڑ گئے تو اہل مغرب خوشی سے بغلیں بجائیں گے اسلام کے عزت اور عثمانیوں کے شان پامال نہیں ہونے دینا لیفٹ انڈ اپنے سپائیوں کے وطن واپسی کی اجازت بھی دی تھی اور ان سے اسلام کی حرمت اور خلافت عثمانیہ کے وقار کی خاطر وطن کو کوسوں دور اول قدس کی حفاظت کرتے رہنے کے تدہ بھی کی تھی دوستو وطن کی محبت گار کی رہات اور بی بچوں ماں باپ بین بائیوں دوستو اب آپ کی چاہت پر دین اور خلافت کی عبرو کا خیال بازی لے گیا ہمارے سپائی قدس میں رہ گئے سال گزرتے گئے اور میرے بھائی ساتھی سپائی ایک ایک کر کے زندگی کی بازی ہارتے گئے ہاں دشمن کے ہاتھوں زیر نہیں ہوئے ہاں گزرتے برسوں سے شکست کھا گئے بس اب صرف میں یہاں رہ گیا ہوں صرف میں آل کودز میں تنہا کارپور الحسن الہان کہتے ہیں کہ کارپور الحسن نے جب اپنی بات ختم کی تو اس کی پیشانی سے بہتا پسینہ آنسوں کے ساتھ اس کی جھوریوں بھرے چہرے پر بہ رہا تھا وہ بولتا رہا بیٹا میں تم پر اعتماد کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ جو میں نے برسوں سے چھپا رکھا ہے کیا تم اسے وہاں پہنچا دوگے جہاں اسے پہنچنا چاہیے بلکل الہان کا جواب تھا جب تم ترکی پہنچو اور اگر ترکی کا ایک شہر سے گزرو برائے میربانی وہاں روک کر لیفٹ اینڈ مستویٰ سے ملنا یہ وہی کماندار ہے جس نے مجید اقصہ کی حفاظت پر معمور کیا تھا اور ان مقدس مقامات کی حفاظت کے لئے موٹ پر اعتماد کیا تھا میری طرف سے اس کے ہاتھ چومنا اور اسے بتانا صوبہ اقدر کا گیارویں مشین گن ٹیم سے تعلق رکھنے والا کارپور الحسن اب تک آل کودز میں ہے جہاں تم اسے تینات کر گئے تھے اس نے اپنا فریضہ ترک نہیں کیا اور وہ تمہارے لئے رحمت کا خواہش مند ہے الہان نے حسن سے اس کا پیغام پہنچانے کا وعدہ کھا لیا وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا میں وہ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے آنسوں چھپا رہا تھا میں نے اس کے سخت ہاتھوں کو تھام کر انہیں بار بار چوم اور کا آلویدہ بابا اس نے جواب دیا شکریہ بیٹا ممکن نہیں کہ اب سرزمینوں کو دیکھ پاؤں وہاں سب کو میری نیک تمنہیں پہنچا دینا الہان کہتے ہیں کہ واپس ہوتے ہوئے یوں لگ راتا جیسے کتابوں میں پڑھی ساری تاریخ سامنے آکھڑی ہوئی انہوں نے اپنے گائیڈ کو کارپورالحسن کی کہانی سنائی وہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھا الہان نے اسے اپنا پتہ دیتے ہوئے درخواست کی برائے مربانی کوچھ بھی ہو اس سے مجھے آگاہ کرنا ان کا اشارہ کارپورالحسن کی زندگی ایک طرف تھا جس کی عمر کی نقدی بس ختم ہونے کو تھی الہان وطن واپس پہنچ گئے وہ حسن کے بتاہ ہوئے شہر توگت گئے اور وہاں کماندار مصطفیٰ فندی کی تلاش کے لیے فوجی ریکارڈ گنگھالا وہ کئی سال پہلے دنیا سے جا چکا تھا میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے قابل نہیں تھا الہان بڑے دھوک کے ساتھ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا انیس سو بیاسی آ پہنچا ہے ایک روز اعلان کو اطلاع ملے کے جس ستارے میں وہ کام کرتے تھے وہاں ان کے لیے ایک تار آیا ہے تار صرف ایک ستر پر مشتمل ہیں مسجد ایک سا میں انتظار کرتا آخری محافظ آج وفات پا گیا دوہزار سترہ میں ترکی کی انسانی افلاق کے لیے سارگر میں ایک انجیو آئی آئی چچنے غزہ کے علاقے تیلال ہوا میں پکار پورا حسن سے منصوب ایک مسجد او نباسی حسن مسجد تعمیر کی ہے جب اسرائیل آل کوچ کی سارزمین پر آزانوں کے آواز بند کر نگلے کوشن تھا تو او نباسی حسن مسجد سیونی تسلط کا شکار علاقوں کی وہ پہلی مسجد تھی جس کے مناروں سے گونٹی آزان سیونیوں کے سینوں میں پیوست ہوئی دوستو آج کی کہانی اگر آپ کو پسند دیکھے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ ہم روز اور ملتے رہیں اور مفید معلومات شیئر کرتے رہیں خوش رہے عباد رہیے اللہ حافظ